لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابن عبد الدنیا حضرت ابو خلیفہ عبدی سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں میرا چھوٹا سا بچہ فوت ہو گیا جس کا مجھے بہت سخت صدمہ ہوا اور میری راتوں کی نینڈ رڑ گئی خدا کی قسم میں ایک رات اپنے گھر میں اپنے بستر پر تھا اور میرے گھر میں کوئی نہ تھا میں اپنے بیٹے کے غم میں فکر میں ڈوبا ہوا کہ اچانک گھر کے ایک جانب سے کسی پکارنے والے نے مجھے آواز دی اور کہا السلام علیکم ورحمت اللہ یا ابا خلیفہ ابو خلیفہ السلام علیکم ورحمت اللہ تو میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ جبکہ میں سخت گھبرایا ہوا تھا پھر اس نے سورہ علی عمران کی آخری آیتیں تلاوت کی جب وہ اس آیت پر پہنچا کہ وَمَعِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ یہ چوتھے پارک کی آیت نمبر ہنڈرڈنائنٹی ایٹھ ہے تو جب وہ اس مقام پر پہنچا تو کہا اے ابو خلیفہ میں نے کہا لبائک اس نے پوچھا کیا تم چاہتے ہو کہ صرف تمہارے بیٹے ہی کے لیے زندگی مقصوص رہے اور دوسرے کے لیے نہیں کیا تم اللہ کے نزدیک زیادہ شان والے ہو یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابزاد حضرت ابراہیم بھی تو فوت ہوئے تو حضور نے فرمایا آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں دل غمگین ہے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو اللہ کو ناراض کر دے کیا تم اپنے بیٹے سے موت دفع کرنا چاہتے ہو جبکہ تمام مخلوقات کے لیے موت لکھی جا چکی ہے یا تم چاہتے ہو کہ تم پر اللہ ناراض ہو جائے اور اس کی مخلوق کے متعلق اس کی تدبیر کو رت کر دو اللہ کی قسم اگر موت نہ ہوتی تو زمین اتنی وسی نہ ہوتی اگر دکھ اور غم نہ ہوتے تو مخلوق کسی عیس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے پھر اس نے کہا کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے میں نے پوچھا من انتہ تم کون ہو اللہ تم پر رحم فرمائے اس نے کہا میں تیرے پڑوسی جنوں میں سے ایک ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں